بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اہم اور تازہ ترین خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ مونسون دوہزار بائیس کب سے مکمل طور پر صوبہ سندھ سے ختم ہوگا اور مزید کتنے سپیل کراچی سمیز صوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کریں گے کیا نئے آنے والے سپیل طاقتور ہو سکتے ہیں یا نہیں مونسون دوہزار بائیس کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین مونسون دوہزار بائیس کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مونسون دوہزار بائیس اب مکمل طور پر سندھ سے رخصت ہو چکا ہے مگر ایسی کوئی بات نہیں مونسون دوہزار بائیس ابھی رخصت نہیں ہوا امید ہے کہ 20 ستمبر کے بعد مونسون دوہزار بائیس مکمل طور پر اختتام پذیر ہوگا 20 ستمبر سے پہلے ایک یا دو سسٹم کراچی سمیت سوبہ سندھ کے علاقوں میں داخل ہوں گے جس کی وجہ سے سوبہ سندھ کے زیادہ علاقے ایک بار پھر زیرے آب ہوں گے مونسون دوہزار بائیس کی باقی جو سسٹم سندھ میں داخل ہوں گے وہ پہلے سسٹم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلے ریکارڈ توڑ بارشیں ہو چکی ہیں اور کافی زیادہ عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور کافی زیادہ جانی و مالی نقصان بھی ہوا مونسون دوہزار بائیس میں معمول سے کئی گناہ زیادہ بارشیں ریکارڈ ہوئیں باقی جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے ہم صرف موسم کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں بارشیں ہونی ہیں اور کہاں کہاں نہیں ہونی تو باقی بارش دینا نہ دینا وہ اللہ پاک کا نظام ہے اس وقت گزشتہ بارشوں کی وجہ سے سندھ سمیت پنجاب بلوچستان اور خیبر پختون خان کی عوام کافی زیادہ مشکلات میں ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ پاک تمام انسانوں کے حال پر رحم فرمائے اور تمام انسانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو